بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فرنڈز اسلام علیکم آج آپ کو بینک اسلامی کی موبائل اپلیکشن پہ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا ڈیئر فرنڈز ادھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو حچی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری افضلہ فضائی ضرور کیجئے گا آپ نے گوگل پلی سٹور کی سرچ میں بینک اسلامی موبائل اپلیکشن لکھنا ہے جیسے ہی آپ بینک اسلامی موبائل اپلیکشن لکھیں گے تو آپ کے سامنے بینک اسلامی کی موبائل اپلیکشن اس طرح شو ہو جائے گی اس اپلیکشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے انسٹالیشن کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے تو جب آپ اوپن کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے کچھ اس طرح نیا پیج اوپن کرے گا اس پیج سے آپ نے ریجسٹر نو پر کلک کرنا ہے سسٹم کوئی دیر پراسس کرے گا اور آپ کے سامنے یہ مین پیج اوپن کرے گا اس مین پیج کے فرس باکس میں آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے شناختی کارڈ کے تیرہ ان سے ہوتے وہ آپ نے بغیر ڈیش کے لکھنے ہیں جس شناختی کارڈ کے تحت آپ نے بینک اسلامی میں اپنا اکانڈ اوپن کروایا تھا تو وہ شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھ لینا ہے ناحتی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد سیکنڈ باکس میں آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے موبائل نمبر آپ کا ریجسٹرڈ ہونا چاہیے جس وقت آپ نے اکانڈ اوپن کروایا تھا تو اس وقت یہ موبائل نمبر برانچ میں درج ہونا چاہیے جو آپ کا موبائل نمبر برانچ میں درج ہوگا وہ آپ نے درج کرنا ہے موبائل نمبر کے بعد تھرڈ باکس میں آپ نے اکانڈ نمبر لکھنا ہے بینک اسلامی کے اکانڈ نمبر کے پندرہ ہند سے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت capture image آئے گا اس کو آپ نے اس جگہ پہ لکھ لینا ہے جس طرح R45994 یہ capture image ہم نے لکھ لینا ہے اس وقت آپ یہ مکمل page فیل کر لیں تو اس page کو آپ نے نیچے سکرول کر لینا ہے نیچے یہ terms and condition آئیں گے ان کو آپ نے تسلیق کے ساتھ read کر لینا ہے جب آپ ان تمام terms and condition کو read کر لیں تو آپ نے accept and continue پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ accept and continue پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کی تمام detail کو verify کرے گا verification کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا page open کرے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا next page open ہوگا اس next page کے first box میں آپ نے one time password لکھنا ہوتا ہے جو آپ کے register mobile number پہ system automatically بھیت ہے ادھر سے آپ نے message box سے check کر کے اس first box میں OTP والے columnیں آ کر لکھ دینا ہے جب آپ one time password لکھ لیں تو نیچے والے دو box میں آپ نے اپنا password بنانا ہوتا ہے password کے لیے rule یہ ہے کہ یہ alpha numerico اس میں small letter, capital letter اور digit یہ تین چیزیں اس میں لازمی شامل ہونے چاہئے جس طرح آپ کو example میں دکھایا جا رہا ہے اس سے ملتا جلتا یا جو آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہے وہ آپ نے password بنا لینا ہے جو password آپ بنائیں گے اس کو first box میں بھی لکھنا ہے اور اس کو confirm کرنے کے لیے آپ نے second box میں بھی لکھ لینا ہے جس وقت آپ اپنا OTP اور password بنا لیں تو آپ نے validate پہ کلک کرنے ہے جیسے ہی آپ validate پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ process جو ہوگا account register کرنے کا یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے internet banking کی activation کروانی ہوتی ہے activation کے لیے آپ کو bank islamic کی help line پہ کل کرنے پڑے گی جو help line کا number آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے اس پہ اس number پہ آپ نے register mobile number سے کل کرنی ہے جب آپ کل کریں گے تو bank کا نمہندہ آپ سے ضروری معلومات اور verification کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو internet banking ہے اس کو activate کر دیا گیا ہے اب internet banking activate ہو جائے تو آپ نے اس application کے main page پہ آنا ہے ادھر آپ نے اپنا user ID لکھنا ہوتا ہے user ID آپ کا شناکتی کا number ہی ہوتا ہے وہ آپ لکھیں گے جو password ابھی آپ نے بنایا ہے password والے box میں آپ نے اس password کو لکھنا ہے اور login پہ کل کر دینا ہے تو اس طرح آپ اس application میں login ہو جائیں گے dear friends یہ ایک مکمل طریقہ کار تھا جس کے تحت آپ bank islamic کی mobile application پہ اپنا account register کر سکتے ہیں اور internet banking activate کر سکتے ہیں آپ نے اس کے لئے بیدوں کا بیدوں کا بیدوں کا بیدوں کا بیدوں کا بیدوں کی آپ ایک کسی حساب کر سکتے ہیں موسیقی